جو گئیز آج ہم لوگ بننے والے ہیں بہت ہی خطرناک والے چوچو چارلز آرے واہ گئیز یہ دیکھو ہم لوگ نے چوچو چارلز کا روپ دارن کر لیا ہے اور اب ہم لوگ کافی شکتی شالی بھی ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ خطرناک کام کرنے ہوں گے پھوچیں کونسا خطرناک کام کرنے والے ہیں ہم لوگ اس کو چھوڑا میں بتاتا ہوں ہم لوگ چوچو چارلز بن کر سنچین کے گھر جانے والے ہیں اس کو مار لے کے لیے اب ایک گدے سنچین کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگ اس کے ساتھ پرینک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہاں دوستو یہ دیکھو یہ رہا سنچین کا گھر اور اب ہم لوگ اندر جانے والے ہیں سنچین کے ساتھ فن کرنے کے لیے اور ہاں دوستو ہم لوگ رات کو اس لیے آئے ہیں کیونکہ سنچین رونی مو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب ہم لوگ سارے مل کر اس کے ساتھ پرینک کریں گے لیکن ایک منٹ آج تو سنچین کے گھر کافی سناٹا لگ رہا ہے ویسے تو تم نے یہ بات پتے کی کیا ہے ہر بار تو سنچین کے گھر ہلا گولا مچ ہوتا ہے لیکن اس بار تو بالکل سناٹا ہے ارے گائز یہ چوچو چالیس بننا بھی کافی ہترے والا ہو سکتا ہے کہیں یہ چوچو چالیس ریال میں ہی نہ آجائے اور ہاں تو تو دیکھو سنچین تو سو رہا ہے ویسے سنچین تو کافی لملم میں خرانٹے لے رہا ہے اسے تو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں اس کے گھر تو چلو گائز اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جب ہم لوگ سنچین کے ساتھ پرینک کریں یہ آج تو میں نے کافی خطرناک مووی دیکھی تھی اور مجھے تو ریال میں چوچو چالیس نظر نہیں لگ پڑی ہے ایک منٹ میں اپنی آنکھیں ساپ کر لیتا ہوں کیا پتہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چوچو چالیس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ پرینک کرنے والے ہیں ہاں ہاں ہم لوگ نے جیسا سوچا تھا اب ویسا ہی ہو رہا ہے اور ہم لوگ سنچین کو بھی اپنے اندر لے آیا اور اب ہم لوگ کافی پاورفل ہو چکے ہیں آرے تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سنچین کے ساتھ پرینک کریں گے لیکن یہ کیا تم لوگ تو کافی خطرناک ہو چکے ہو تو بیٹا تو بہت بہت کوفی رہنا اور سنچین کو ہم لوگ نے اس لیے اپنے اندر گسایا تھا تاکہ ہم لوگ کافی پاورفل ہو سکے اور ہاں یہ طاقت ہم لوگوں کو سنچین سے مل سکتی تھی بری بری تم لوگ نے تو مجھے اس میں شامل کر لیا لیکن آپ تم لوگ کیا کرنے والے ہو ہاں ہاں سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنی پاور چیک کریں گے گائز آپ تو ہمارے پاس بلکل چوچو چاریز یا سی پاور ہو چکی ہے دوستو وردے کو پیچھے تو ایک گاڑی آ رہی ہے تو چلو ہم لوگ فٹا فٹ سے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ارے واہ گائز ہم لوگ نے تو پورے ہیڈ سے اس کے اوپر اٹیک کر ڈالا بری بری زائی بوٹ یہ تھی کوئی یہ تو بھاگ رہے اسے ہمیں لے جالے دینا ارے گائز اتنی جلدی ہم لوگ اسے لے جالے دیں گے ارے یہ بندہ تو کافی سوادشت ہے اسے تو مجھے کہا کر کافی مزا رہا ہے تو چلو اب ہم لوگ کسی اور جگہ پر اپنی پاورس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ارے دوستو ہم لوگ تو لگتا ہے کافی پاورفل ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ جلدی سے شہر کی طرف جانے والے ہیں تاکہ وہاں پر کافی تباہی کر سکے تو چلو اب ہم لوگ شہر میں پہنچ چکے ہیں کہیں جاتے جاتے تو ہماری صبح بھی ہو چکے ہیں ارے باپرے دوستو یہ دیکھو ہم لوگ تو دن میں کافی حترناک نظر آتے ہیں اور ہمارے پاس پاور بھی ہے تو چلو ہم لوگ ان شہریوں پر ٹیچ کرتے ہیں ارے باپرے دوستو یہ دیکھو سامنے تو یہ گاڑی ہے اس کو بھی اٹیک کر کر مارتے ہیں ارے باپرے دوستو یہ تو ہم سے نکل رہی ہے اور اب ہمیں اسے مارنا ہوگا ارے واہ ہم لوگ نے کیا ہی پاور یوز کی اور اس کو مار ڈالا تو چلو اب ہم لوگ فٹا فٹ سے اس پورے شہر کو تباہ کرنا شروع کرتے ہیں رکھ رکھو مجھے تو فائرز کی عماز آ رہی ہے ارے دوست یہ دیکھو مجھے تو پتہ چل چکا ہے یہ کس کی آباد ہے ہمیں تو پلیس فلوڑی گیر لیا ہے ارے باپرے دوستو اب تو مجھے لگتا ہے یہ ہمیں جیل میں پھانکیں گے ارے اتنی جلدی ہم لوگ انہیں نئی پکڑنے دے گے اور اب تو ہم لوگ اپنی پاورز کو صحیح طرح سے یوز کریں گے ارے ہاں تم بلکل صحیح کہہ رہے تو چلو اب ہم لوگ فٹا فٹ سے ان سارے پولیس والوں کی بھی بینڈ بجا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر سکے ورنہ ان کی گولیوں سے تو ہماری چکنا چور ہو جائے گی اور ہم لوگ پھر اوپر والے کے پاس چلے جائیں گے ارے بری بری زائمن ایک دو فائر مجھے بھی چلانے دو مجھے تو کافی مزا آ رہا ہے ان فائر سے ارے گائز مجھے تو لگتا ہے کہ ساری شہر کی پولیس ہمارے پیچھے ہی پڑ جگی ہے لیکن اب ان ساروں کو ہم لوگ نہیں چوڑیں گے اور ان ساروں کو چن چن کر ماریں گے ایک منٹ مجھے بھی دو تین فائر کرنے دو مجھے بھی کافی مزا آ رہا ہے ارے دوست ہم لوگ جتنے لوگوں کو مارے گے اتنا ہی ہمیں پاوز ملے گی اور ہاں دوستو یہ تو چوچو چالیس کی بچوں جیسی پاور ہے اور جتنے لوگوں کو ہم لوگ زیادہ مار سکتے ہیں اتنی ہمیں پاوز بھی زیادہ مل سکتی ہے تو چلو پھر ہم لوگ ان ساروں کو مارتے ہیں آرے گائز یہ دیکھو یہ پولیس والے تو ختم ہی نہیں ہو رہے اور اب ہمیں یہاں سے ہودی جانا ہوگا ورنہ یہ پولیس والے تو ہمیں مار ڈالیں گے دوستو یہ دیکھو پولیس والے سے باج کر تو ہم لوگ دوسری سٹی آ چکے ہیں اور ہاں گائز ہماری تبائی کی خبر اس علاقے میں بھی پہل چکے ہیں تو چلو اب ہم لوگ ان لوگوں کو بھی مارتے ہیں آرے ہاں ان ساری سٹی والے کو مار کر تو مجھے کافی مزا آ رہے اور یہ دیکھو یہ ہماری ڈر سے کیسے باغ رہے ہیں ہے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے اور ان کو تو ہم لوگ چنچن کر ماریں گے آرے جیار مجھے تو لگتا ہے یہ سارے تمہاری بدبو سے ڈر کر باغ رہے ہیں اینا دوستو میں نے صحیح کا رہا اگر صحیح کا تو کوئی اس لکھ دیلا گائز ہم لوگ نے تو اپنی پاور دیکھ لیا ہے اور ہاں دوستو ہم نے تو ساری سٹیز میں تبائی مچا دیا ہے اور یہ دیکھو اب ہم لوگ یہ سٹیز میں بھی تبائی مچا رہے ہیں میں سے ان ساروں کو مار کر چوچو چاللز کافی بڑی ہونے والی ہے کیونکہ یہ دیل لہی بلکی لوگوں کا بلڈ استعمال کرتی ہے اری بری بری ضائبون ہمیں تو ان لوگوں کو مار کر کافی مزہ آ رہے ہیں اور یہ دیکھو ان کا تو مجھے بلڈ کافی میٹھا لگ رہے ہیں اے جیان تمہیں اپنا مشن یاد ہے نا مجھے تو اپنا مشن کافی اچھے سے یاد ہے مجھے لگتا ہے کہ تم ہی بھول چکے ہو اس کو ارے تم دونوں آپس میں کیا بڑ بھول آ رہے ہو مجھے تو کچھ کچھ سنائی دیا ہے کہ تم لوگ کسی مشن کی بات کر رہے ہو ارے ہم لوگوں کو بتاؤ تم لوگ کون سے مشن کی بات کر رہے تھے ہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تمہیں وقت آنے پر بتائیں گے ارے بری بری ضائمن ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں اگر تم ڈیلجرس مشن کی بات کر رہے ہو تو ہم لوگ اس میں نہیں جانے والے ہاں دوست تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو ہم لوگ خطروں کے کھلاڑی تو نہیں ہے کہ ہم لوگ خطروں کا سامنا کریں ہم لوگ تو اس چوچو چالیس کے جسم میں گھسے ہیں اور ہم لوگ تو بچے ہیں ویسے تم لوگ تو صحیح کہہ رہے ہو لیکن ہمیں ملٹری میں جا کر ان کی تباہی مچانی ہوگی ارے سنیو تم نے تو اس مشن کی سارے رات کھول ڈالے ارے ہاں دوست ابھی مجھے پتا چلا تم لوگ تو ملٹری میں جا کر اس کو تباہی مچانے والے ہو ارے دوست ایسا نہیں کرنا ورطہ یہ ملٹری والے ہمارے پیچھے پڑ جائے گے اور ہمیں پھر نہیں چھوڑیں گے ارے بری بری زائیمور ان کے پاس تو کافی پاور فل اتھیار ہوتے ہیں وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے ارے تم لوگ گبرا نہیں اس سے پہلے ہم لوگ اپنی پاور چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی پاور ہے ارے ہاں دوست پاور تو ہم لوگ چیک کر لیں گے لیکن ہم لوگ ان ملٹری کے پاس نہیں جائیں گے ورنہ وہ ہم لوگوں کو مار ڈالیں گے ارے گائز ہم لوگ تو اڑ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھو اب ہم لوگ آپ کو بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کر دکھاتے ہیں لیکن ہم لوگ کس جگہ پر گز گئے ارے ہم نے باہر نکلنا ہوگا اور ہاں دوستو یہ دیکھو یہ رہی بیلڈنگ دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر چڑھ پاتے ہیں یہ لہی ارے ماں یہ تو میرے گیجک سے بھی پاور فل ہیں بیلڈنگ کے اوپر چڑھ گئی اب مجھے پتہ چلا اس چوچو چال اس کے پاس تو کافی زیادہ پاورز ہے جو ہم کو پتہ ہی نہیں تھی اے یہاں ویسے تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو اور اب ہمیں جانا ہوگا ملٹری بیس بے تاکہ ہم لوگ اٹھ کی تباہی بچا سکے اور ہمیں کافی پاور ملے تو چلو میں اپنے گیجٹ سے تمہیں ملٹری بیس میں لے جاتا ہوں ارے واہ دوستو یہ دیکھو ہم لوگ ملٹری بیس کے اندر گھوس چکے ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر تو کافی بڑے بڑے ہالیکیپٹر بھی گھوم رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آرمی والوں کے ہیں اگر ہمیں یہاں پر ذراچہ خانی کی تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے مار ڈالیں گے نہیں بلکہ یہ تو ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پر چوچو چال اس گھوسائی ہے ارے رکو رکو میں تو ان سے معافی مانگ لیتا ہوں تاکہ یہ مجھے نہ مارے اے بھدو کہیں کہ تم اپنے ساتھ ہمیں بھی مرواؤ گے آگے جو بھی آ رہے ہیں اسے مار تے جاؤ ارے ہاں دوست تم ملکل صحیح کہہ رہے ہو یہ ملٹری والے تو ہمیں معافی نہیں کر رہے حالانکہ ہم لوگ نے یہاں پر کوئی تبائی نہیں مچائی لیکن پھر بھی ہمیں گولیوں کی برسات سے مار رہے ہیں لیکن اب ہمیں ان کو نہیں چڑھیں گے اور ان سے ہرے کے ساپ شکتہ کریں گے ویسے میں نے سنا ہے کہ ہم ملٹری بیس میں جتنی تبائی مچائیں گے اتنی زیادہ ہمیں پاور ملے گی تو چلو یہ دیکھو میں نے تو اس جاز کو بھی اڑا ڈالا ہے اری بری بری زائمون تم نے تو کافی اچھا کام کیا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پاور ملے گی تو چلو اب ہم لوگ اس ملٹری بیس میں اور زیادہ تبائی مچاتے ہیں تاکہ ہم لوگ یہاں پر سے زیادہ پاور ایسل کرسکے ارے گائز یہ دیکھو یہاں پر تو کافی زیادہ ملٹری بیس ایکٹیو ہو چکی ہے جو ہم کو مارنے کے لیے آ رہی ہے لیکن اب ہمیں انہیں مارنے رہنا ہوگا تاکہ یہ ہمارے پاس نہ آ سکے ارے یہ تو ہمارے پر فائر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ان فائر کا اثر ہو گیا تو ہم لوگ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گے ارے کیا ہم لوگ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے اب تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ یہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارے ممی پاپا کو شکر لگائیں گے اور پھر ہمارے ممی پاپا ہماری خوب پٹائی کریں گے لیکن ایسی صورت تو میں آنے ہی نہیں دوں گا اور ان سارے ملٹری والوں کو میں چون چون کر ماروں گا ارے واجیان تم تو کافی شکتی شالی ہو چکے ہو اور تم نے تو ان ملٹری بیس کے یہاں پر کافی نوجوانوں کو مار ڈالا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر تو ان کا ٹینک بھی کڑا ہے تو چلو ہم لوگ یہ بھی مارتے ہیں ارے گائز یہاں پر تو دوڑو ٹینک ہے یہ ہمارے اوپر کافی بمپ مار ہے اور اب ہمیں انہیں مارنا ہوگا آرے گائز یہ ہمیں نہیں جانتے یہ چوچو چالیز کتنی حطرناک ہے اور یہ دیکھو میں نے تو ان دونوں کو مار ڈالا ہے ارے وہہاں دوست انہیں مار کر تو ہماری پاور زیادہ ہو چکی ہے اور ہمارا سائز بھی کافی بڑھا ہو چکا ہے ہم لوگ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں چوچو چالیس کی طاقت مل چکی ہے تو دوستو یہ دیکھو یہاں پر ملیٹری کی بڑے بڑے ٹینک اور گاریاں ہمارے سامنے کتنی چھوٹی لگ رہی ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں کلونا ہوتا ہے اے ہاتھ تو ملکل صحیح کہہ رہے ہو یہ تو بلکل ہمارے لیے بچے جیسی ہے اور یہ چوچو چالیس تو ان کو بلکل کلونا جیسے پھینک رہی ہے تھوڑی بہت پاور تو مجھے بھی یوز کرنی چاہیے کیونکہ اس میں زیادہ میرا بھی حصہ تھا آرے گائز اب تو ہم لوگ نے اس ملیٹری بیس میں تقریبا ساری تبائی مچا دیا ہے اور اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا اور ہاں دوستو اب ہم لوگ واپس سے سیٹی کی طرف جانے والے ہیں چوچو چالیس نے تو پوری سیٹی میں تبائی مچا دیا ہے اور اس کو مارنے کے لیے سائنٹس نے مجھے دوائی دیا ہے اور اگر یہ چوچو چالیس مجھے مل جائے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا آرے ایک منٹ میں کیا دیکھ رہا ہوں چوچو چالیس تو سامنے ہے مجھے اسے پکڑنا ہوگا تاکہ میں اسے مار سکوں اور یہ دوائی پلا سکوں بری بری زائیمن ہم نے بہت تبائی مچا دی اب مجھے اس چوچو چالیس نکلنا ہوگا آرے لیکن ایک منٹ ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اس چوچو چالیس سے کیسے نکلیں گے گائز ایک منٹ میں سامنے کیا دیکھ رہا ہوں کہ سامنے چوچو چالیس ہے اب اس کے اوپر مجھے جلی سے دوائی پھینک بھی ہوگی تاکہ میں اسے مار سکوں ہم نے پانی نہیں پیا چلو پانی پھی لیتے ہیں گائز اس چوچو چالیس کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میرے پاس جادوی بوتل ہے اسے مارنے کے لیے تو چلو میں جلی سے باہر نکل کر اس کے اوپر یہ جادوی بوتل پھینک دیتا ہوں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہم لوگ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں گائز تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے تھوڑا بہت ارے دوستو ہمارے سے تو ساری طاقتیں جا رہی ہیں آہستہ آہستہ ارے دوستو یہ کیا ہوا ہم لوگ تو واپس سے ڈوریمون کی شکل میں آ گئے ارے بری بری زائیمون ہمیں تو ہامی بھائیہ نے بچایا ہے ارے واہ ہامی بھائیہ آہرکار آپ نے اس چوچو چالیس کو مار ڈالا اور ہمیں اس چوچو چالیس کے چنگل سے نکال دیا ہم لوگ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ نے ہم کو کتنی بڑی پرابلم سے نکالا ہے لیکن ایک منٹ تم مجھے بتاؤ گے کہ تم اس چوچو چالیس کے چنگل میں کیسے پتے حالانکہ تم تو میرے ساتھ سو رہے تھے ارے ہامی بھائیہ یہ تو کافی لمبی کا آنی ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اگر ہامی بھائیہ ہمیں نہ بچاتے تو ہم لوگ پوری زائیمون کی چوچو چالیس کے اندر گسے رہتے ہامی بھائیہ کے لئے لائک تو بنتے ہی ہیں تو چلو دوستو آج کے لئے اسی بھی اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو چوچو چالیس بسند ہے تو کومٹ میں یاس لیک دینا اور اگر اس کا پارٹو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا موسیقی